تو فرنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ اگر گاڑی کی ریسٹریشن بک ڈبلیو گیٹ ہے یا گاڑی کی فائل ڈبلیو گیٹ ہوت تو اس صورت میں ہمیں گاڑی کو پرچیز کرنا چاہیے اور پرچیز کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے تو اس ویڈیو میں ہم اس تمام ٹاپک کو کور کریں گے فرنٹس اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نہیں ہوئے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم اس چینل پر موسیلی گاڑیوں سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو گاڑیوں کی معلومات اور گاڑیاں کم قیمت میں آپ لوگوں کو مل سکے تو فرنٹس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو فرنٹس سب سے پہلے ریسٹریشن بک کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر گاڑی کی ریسٹریشن بک ڈبلوکیٹ ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا جب بھی ریسٹریشن بک ڈبلوکیٹ ایشو ہوتی ہے تو اس پہ ڈبلوکیٹ کی سٹمپ لگ جاتی ہے آج کل تو پنجاب سائٹ پہ کے پی کے میں کارڈ ایشو ہو رہے ہیں ریسٹریشن بک کی جگہ کارڈ ایشو ہو رہے ہیں لیکن جو ریسٹریشن بک ہوتی ہیں ان پہ ڈبلوکیٹ کی سٹمپ ہوتی ہے ہمیں سٹمپ سے پتہ چل جائے گا کہ ڈبلوکیٹ بک ہے ڈبلوکیٹ بک جس گاڑی کی بھی ہوگی وہ گاڑی آپ کو پچاس ہزار سے ایک لاکھ کم میں پرچیز کرنی ہے کیونکہ جب بھی آپ اس گاڑی کو سیل کریں گے تو آپ کو وہ گاڑی پرابلم کریئٹ کرے گی آپ کے لیے کہ اس کی ڈبلوکیٹ بک ہے ڈبلوکیٹ بک کے بھی تین فیچرز ہیں جن کو آپ نے جو بھی سیلر ہے وہ جب بھی ڈبلوکیٹ والی گاڑی آپ کو سیل کرے گا تو اس میں آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے نمبر ایک ایف ای آر اس کی ہونی چاہیے جب بھی فائل ڈبلوکیٹ ریسٹریشن بک گم ہوتی ہے تو اس کو بنانے کی صورت میں نمبر ایک پہ اس کو ایف ای آر کرانی پڑتی ہے نمبر دو پہ اس کے اخبار میں ایڈ دینا پڑتا ہے نمبر تین میں ایکسائز آفیس میں جا کے اس کی اپلیکیشن پورٹ کرنی پڑتی ہے اور وہ جتنی بھی فیس ہوتی ہے پانچ ہزار سے سات ہزار کے درمیان وہ فیس ہوتی ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے اس کے بعد ڈبلوکیٹ بک ایشو ہوتی ہے جو ڈبلوکیٹ بک ایکسائز آفیس سے ایشو ہوتی ہے اس پہ ڈبلوکیٹ کی سٹیمپ ہوتی ہے اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ تینوں پروسس اس میں جو آپ کو گاڑی سیل کر رہا ہے وہ یہ تینوں چیزیں اس میں فوٹو کاپیاں لگی ہونی چاہیے اگر یہ تینوں چیزیں اس میں فوٹو کاپیاں لگی ہونی تو وہ ایک لیگل طور پر وہ گاڑی کا پروسس ہے یہ لیگل ہے ان لیگل نہیں ہے یہ چیزیں اگر موجود ہیں تو وہ لیگل طور پہ وہ گاڑی کی ڈبلوکیٹ بک بنی ہوئے اگر یہ تینے چیزیں موجود نہیں ہیں تو وہ پھر فیک طریقے سے بوگس ڈاکومیٹ اس گاڑی کے بنے ہو وہ گاڑی آپ ہر گیج بھی نہ پرچیز کریں تو اگر یہ گاڑی لوکل کوئی گاڑی ہے تو اس میں آپ کو پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک کم پی کرنا ہے اگر کوئی امپورٹڈ گاڑی ہے تو ایک لاکھ سے ڈیڑ لاکھ تک آپ نے اس کو کم پی کرنا ہے تو اگر ڈبلوکیٹ فائل گاڑی کی ایشو ہے ڈبلوکیٹ فائل میں بھی یہی پروسس ہے پہلے اس کی افیار ہوتی ہے پھر اس کا ایڈ اخبار میں دینا پڑتا ہے اور تیسرے نمبر پہ اپلیکیشن ایکسائز آفیس میں اپلیکیشن اس کی پوٹ اپ کرنی پڑتی ہے یہ تینوں چیزیں اس فائل میں موجود ہیں جو فائل آپ کو ڈبلوکیٹ آپ کو وہ بندہ جو سیلر ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں یہ تینوں چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں تو پھر یہ گاڑی لیگل ہے ان لیگل کھاتے میں یہ گاڑی نہیں آئے گی تو پھر آپ نے اس میں چیک کرنا ہے کہ اگر لوکل گاڑی ہے تو پھر آپ نے اس کو پچاس ہزار سے ایک لاکھ کم دینا ہے اگر امپورٹڈ گاڑی ہے تو پھر آپ نے اس کو ایک لاکھ سے ڈیڑ لاکھ تک قیمت اس کو کم پے کرنی ہے اگر یہ دونوں چیزیں گاڑی کے گم ہو جاتی ہیں کوئی بھی سیلر ہے آپ کو یہ دونوں چیزیں کم نہیں دے رہا ڈبلوکیٹ دونوں چیزیں آپ کو دے رہا ہے اس کی ریسٹریشن بک بھی ڈبلوکیٹ ہے اور اس کی فائل بھی ڈبلوکیٹ ہے تو پھر اس صورت میں ہمیں کن چیزوں کا نقصان ہوگا تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس صورت میں اگر آپ لوگ دیکھ لیں گم میں اس طرح ہوتی ہے کہ گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں گاڑیاں جب چوری ہو جاتی ہیں تو ریسٹریشن بک اور فائل گاڑی میں آپ کو پتا ہے آلڈی موجود ہوتی ہے تو اگر یہ چیزیں جب گاڑی بعد میں مل جاتی ہے پھر یہ چیزیں نہیں ملتی یہ چیزیں لوگ کہاں یوز کرتے ہیں نان کسٹم پیٹ جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو چمن پارٹر سے گاڑیاں آتی ہیں نان کسٹم پیٹ ان گاڑیوں میں یہ چیزیں یوز کی جاتی ہیں گاڑیوں کو لیگل کیا جاتا ہے تو اس صورت میں وہاں پہ بھی یہ چیزیں یوز کی جاتی ہیں اور چوری کی جو گاڑیوں ہوتی ہیں ان میں بھی یہ چیزیں یوز کی جاتی ہیں نمبر پلیٹ چیچس نمبر اس کے چینج کیے جاتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کی ریسٹریشن بک اور آپ کی جو اوریجنل فائل ہے وہ ان گاڑیوں کے ساتھ یوز کر کے ان کو سیل کیے جاتا ہے تو اس صورت میں اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو اس صورت میں گاڑی جو لوکل گاڑی ہے وہ کم سے کم آپ کو ہاف پرائز آپ کو دے گی اگر سپوز ایٹ وہ چار لاکھ کی گاڑی ہے تو آپ کو اس کو دو لاکھ اس کو پی کرنا ہے چار لاکھ کی گاڑی کے آپ کو اس کو دو لاکھ پی کرنا ہے زیادہ پی نہیں کرنا ہے کیونکہ جب بھی آپ نے اس گاڑی کو سیل کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ پرابلم کریئٹ ہوگی آپ نے یہ چیزیں ویریفائی کر لینا ہے کہ اس کی ایف آر ہوئی ہوئی ہے ایڈز اخبار والا دیا ہوا ہے اپلیکیشن ایکسائز آفس میں دیا ہوا ہے یہ آپ نے پولیس تھانے سے جا کے چیک کر لینا ہے کہ آیا کہ اس گاڑی پہ کوئی ایف آر تو نہیں درج یا یہ گاڑی کسی ان لیگل ایکٹیویٹی میں یوز تو نہیں ہوئی وہ چیزیں ساری آپ نے ویریفائی کر کے تب آپ نے پرچیز کرنی ہے اگر کوئی امپورٹن گاڑی ہے امپورٹن گاڑی کی پرائز پچیس سے تیس لاکھ تک ہوتی ہے اگر آپ کے پاس پچیس سے تیس لاکھ ہیں تو آپ اس جمیلے میں پڑے ہی نہ آپ ڈبلوکیٹ فائل والی یا ڈبلوکیٹ ریسٹریشن بک والی گاڑی کو پرچیز ہی نہ کریں کیونکہ پچیس سے تیس لاکھ آپ جب بھی امپورٹن گاڑی کے لیے پی کر رہے ہیں تو آپ کوئی ڈاکومنٹ والی اوریجنل ڈاکومنٹ والی گاڑی کو پرچیز کریں پھر بھی اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پھر بھی پرچیز کرنی پڑ جاتی ہے تو تیس لاکھ کی گاڑی ہے تو وہ تقریباً ایکیس سے بائیس لاکھ تک مارکیٹ میں سہل ہوگی کیونکہ یہ چیزیں ایک رول مارکیٹ میں بنا ہوئے کہ ڈبلوکیٹ فائل کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں تو وہ بائیس سے ایکیس سے بائیس لاکھ میں وہ جائے گی تیس لاکھ کی گاڑی ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے چک کر لینا ہے یہ ایکسائز آفیس سے بھی پتہ کر لینا ہے اور پولیس تھانے سے بھی آپ لوگوں نے یہ چیزیں کلیر کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کومیٹس باکس میں مجھ سے پوچھ لینا اگر فرنس ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے چینل پر نئی ہو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکشن کو لازمی سون کریں تاکہ فیچرز میں ہماری اس طرح کی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو بلا آسانی اور بلا تاخیر ملتی رہے فرنس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے لافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا